بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی شرح لی صدری ویسر لی امری وحل العقدتا من لسانی یفقه قولی ردیت باللہ ربا و بالاسلام دینا و بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی و رسولہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لبیک لبیک لبیکا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین سید الرسول و خاتم المعسومین وعلا علیہ و اصحابہ اجمائین اما بادو فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَسَيُّ جَنَّبُهَ الْأَتْقَ الَّذِي يُؤْتِي مَا لَهُ يَتَزَكَّى صدق اللہ لَذِيم وَصَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِيُ الْكَرِيمُ الْأَمِينُ اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِي یَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلیکہ و اصحابیکہ یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین وعلا آلیکہ و اصحابیکہ یا سیدی یا خاتم المعسومین مولای صلی و سلم دائماً ابدا علا حبیبکا خیر الخلق کلہیم منزہن ان شریکن فی محاسنی فجوہر الحسن فیه غیر منقاسمی محمد تاج رسل اللہ قاطبتاً محمد صادق الاکوال والکلیمی محمد ذکره روح لینفوسینا محمد شکره فرد علی الاممی ربی صلی و سلم دائماً ابدا علا حبیبکا خیر الخلق کلہیمی خدایا بحق بنی فاطمہ کہ برقولِ ایمہ کنی خاتمہ اگر داوتم رد کنی ورقبول منو دستو دامانِ آلِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی جلہ جلالوہو وعمہ نوالوہو وعتمہ برہانوہو وازمہ شانوہو و جلہ ذکروہو وعزہ اسمو کی حمد و سنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینتِ بزمِ کائنات دستگیرِ جہاں غم گسارِ زمان سیدِ سروران حامیِ بے قسام قائد المرسلین خاتمن نبیین احمدِ مجتبا جنابِ محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہی وآسحابی و بارک و سلم کہ دربارِ گوھر بار میں حدیعہ درود و سلام ارز کرنے کے بعد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ربِ ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے تحریکِ لبیق یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تحریکِ سراتِ مستقیم کے زیرِ احتمام مرکزِ سراتِ مستقیم تاج باغ لاہور میں جمعتِ المبارک کے اجتماع کے موقع پر آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے حضرتِ سیدیقِ اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا پہلا نمبر کیوں میری دعا ہے خالقِ کائنات جللہ جلالہ ہم سب کو قرآن و سنت کا فاہم اتا فرمائے اور قرآن و سنت کے ابلاغ و تبلیغ اور اس پر عمل کرنے کی توفیق اتا فرمائے سیدِ عالم نورِ مجسم شفیِ معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کا انتخاب خود ربِ ذوالجلال نے فرمایا جس کا تذکرہ رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں کیا اِنَّ اللَّهَ اخْتَارَنِي وَاخْتَارَلِي اَصْحَابَ کہ ربِ ذوالجلال نے اپنے لیے مجھے پسند کیا اور اللہ نے میرے لیے میرے صحابہ کو پسند کیا یعنی چُنا اور ان کا انتخاب کیا صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے درمیان جو درجات ہیں ان کا حقیقی فیصلہ اور تعین بھی ربِ ذوالجلال کی طرف سے ہی ہے اور اس کے بعد پھر اس کا اعلان زبانِ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا گیا اور امت پھر اس پر آگے متفق رہی اور آج بھی اہلِ سنت و جماعت اسی عقیدہِ تفضیل کے اوپر جو سیدنا صدیقِ اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی افضلیت ہے باقی تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ پر اس عقیدے پر قائم ہیں تو ہم میں سے کسی کی کیا مجال کہ وہ کسی کو پہلا نمبر دے کسی کو دوسرا دے کسی کو تیسرا کسی کو چوتھا یہ اللہ کا فیصلہ ہے اللہ تعالیٰ کی شریعت ہے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اور اس شریعت اور فیصلے کے سامنے سب سرِ تسلیم خم کیا ہوئے ہیں اور یہ سرِ تسلیم خم کرنا ہی ایمان ہے اور ایمان کی بلندیاں ہیں اس سلسلہ میں سحی بخاری شریف کے اندر ایک حدیث ہے جو حدیث نمبر پانچ آزار چھے سو چھے سٹھ ہے اس حدیث شریف میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ الفاظ ہیں حمام تو یا یہ عرد تو حمام تو او عرد تو کہ میں نے یہ ارادہ کیا اور یہاں حمام تو بھی یعنی اسی معنی میں ہے کس چیز کا ارادہ کیا ان ارسلہ الہ ابی بکر کہ میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہو کی طرف پیغام بھیجوں وابنہی اور آپ کے بیٹے کی طرف یعنی حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ انہوما میں ان کی طرف پیغام بھیجوں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اس قلبی بات کا تذکرہ حضرت عاشی صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہا کے سامنے فرما رہے تھے اور وہی راویہ ہیں اس حدیث کی جو صحیح بخاری میں ہے کہ میں نے خود ارادہ کیا کہ میں ان کو بلاؤں ایک مقصد کے لئے لیکن میں نے پھر خود ہی وہ ارادہ ترک کر دیا کس مقصد کے لئے میں بلانا چاہتا تھا فَأَحَادَ اَنْ يَقُولَ الْقَائِلُونَ اَوْ يَتَمَنَّ الْمُتَمَنُّونَ یعنی ان کو بلا کر میں خلافت کے سلسلہ میں کچھ لکھوانا چاہتا تھا تاکہ اور کوئی متمنی اس کی تمنا نہ کرے لیکن اس کے بعد میں نے خود ہی یہ ارادہ ترک کر دیا سُمَّ قُلْ تُو تو میں نے یہ کہا یعنی پہلے میرا اجتحاد یہ تھا کہ لکھوا دینا چاہیے پھر خود ہی میری یہ رائے غالب آگئی کہ لکھوانے کی ضرورت نہیں کیوں ضرورت نہیں قُلْ تو یعباللہ صدیقِ اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے سوا اور کسی کا خلیفہ ہونا اس کا جب اللہ انکار کر رہا ہے تو اور بن کیسے سکے گا قُلْ تو یعباللہ اللہ انکار کرتا ہے وَيَدْفَعُ الْمُمِنُونَ اور مومن بھی انکار کرتے ہیں دوسرے لفظ ہیں یدفعُ اللہ وَيَعْبَ الْمُمِنُونَ اس میں یدفعُ پہلے لفظ اللہ کے ساتھ اس کا ذکر ہے اور یعبہ جو ہے وہ مومنین کے لحاظ سے تو یعنی نہ تو صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کی جماعت جس میں اہلِ بیتِ اطحار رضی اللہ تعالی عنہم بھی ہیں یہاں جس معنی میں صحابہ کا ذکر ہے تو نہ وہ اور کسی کو تسلیم کریں گے نہ اللہ کسی کو تسلیم کرے گا تو پھر لکھوانے کی کیا ضرورت ہے اس لیے میں نے خود ہی یہ ارادہ ترک کر دیا صحیح بخاری کے بعد صحیح مسلم شریف میں اس کی الفاظ اس طرح ہے صحیح مسلم شریف میں حدیث نمبر دو ہزار تین سو ستاسی اس میں حضرتِ عروہ حضرت آشاء صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہم سے روایت کرتے ہیں قال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی مردہی حضرت آشاء صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہم فرماتی ہیں کہ مجھے رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی علالت کے دنوں میں جو آخری بار آپ بیمار ہوئے اس میں فرمایا ادعی لی ابا بکر میرے پاس ابو بکر صدیق کو بلا کے لے آؤ یعنی جو کہ رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری ایام زہری حیات کے حجرِ احشاء صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ میں بسر کیے اور آپ پاس تھیں تو آپ سے فرمایا کہ تم اپنے ابا جی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو میرے لیے بلا کے لے آؤ یعنی میرا ان سے کام ہے و اخا کے اور اپنے بھائی کو بھی بلا کے لے آؤ یعنی حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہم کیوں بلا کے لے آؤ حتی اکتوبہ کتابا اس لیے کہ میں ایک تحریر لکھنا چاہتا ہوں یعنی یہاں صحیح مسلم کے اندر واضح یہ الفاظ ہے حتی اکتوبہ کتابا کہ میرا ان کو بلانے کا مقصد ان باپ بیٹے کو یہ ہے کہ میں ان کو ایک تحریر لکھ دوں یعنی یہ آخری دنوں کی بات ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کیا اس کام کا کہ میں تحریر ان کو لکھ کے دے دوں یہی وہ الفاظ تھے جو ابھی بخاری شریف میں سنا اپنے ہمم تو اور ارد تو اور اس سے پھر وضاحت اس میں زیادہ آگئی کہ یہ بلانے کا مقصد جو تھا حتی اکتوبہ کتابا اور پھر ساتھ ہی جب یہ رائے بنی ہوئی تھی اپنی ذہن میں اس کی وجہ بھی بیان کی کہ میں کیوں لکھوانا چاہتا ہوں فَإِنِّي أَخَافُوا مجھے یہ خوف ہے خطرہ ہے اَنْ يَتَمَنَّا مُتَمَنِّن کہ کوئی مُتَمَنِّ تَمَنَّا کرے یعنی جو میں لکھوانا چاہتا ہوں مثلا خلافت اس کے بارے میں ان سے ہٹ کر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ کوئی تَمَنَّا کرے مجھ اس کا خوف ہے تو جب وہ تَمَنَّا کرے گا تو لکھا ہوا نہیں ہوگا تو اس سلسلے میں پھر اختلاف ہو سکتا ہے جبکہ تیہ یہ ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بلا فصل ہوں گے اِنِّ اَخَافُ اَنْ يَتَمَنَّا مُتَمَنِّن وَيَقُولَ قَائِل مجھے یہ خطرہ ہے کہ کوئی قائل کوئی کول نہ کرے اِنِّ اَخَافُ جو ہے یہ اَنْ يَتَمَنَّا کے ساتھ بھی لگے گا اور اَنْ يَقُولَ کے ساتھ بھی لگے گا اِنِّ اَخَافُ اَنْ يَتَمَنَّا مُتَمَنِّن وَا يَتَمَنَّهُ وَا يَكُولَ قَائِل مجھے یہ خطرہ ہے کہ کوئی متمنی تمنا نہ کرے اور کوئی قائل قول نہ کرے اب یہاں یہ بھی وضاحت ہے کس چیز کا قول آگے لفظ اَنَا اَوْلَا کوئی اَنَا اَوْلَا کا قول نہ کرے اَنَا اَوْلَا کیا ہے کہ میں فلان کے مقابلے میں زیادہ حق دار ہوں خلافت کا کوئی آنہ اَوْلَا کا قول نہ کرے مجھے اس کا خطرہ ہے تو جب کوئی قول کرے گا تو ادھر مجھ نبی کا فیصلہ موجود ہوگا تو پھر اس قول کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی اور کوئی اختلاف نہیں ہوگا تو اس بنیاد پر میں یہ چاہتا ہوں کہ عائشہ صدیقہ تم اپنے والد صاحب کو اور اپنے بھائی کو بلاؤ کہ میں ایک تحریر لکھنا چاہتا ہوں اب آنہ اولہ اس کے ساتھ ہی یہ لفظ یہاں پر ہیں جو ترک کرنا تھا وہ تو بعد کے حالات نے واضح کیا کہ اس چیز کو عملی جامعہ رسول پاک صلی اللہ ہوتا الانہ کو اور کوئی تحریر لکھی گئی ہو ایسا مرحلہ نہیں آیا اور یہاں سے وہ جو مشہور حدیث کرتاس ہے اس کو سمجھنے میں بھی مدد ملتی ہے کہ وہاں بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہی کچھ لکھنا چاہتے تھے اور یہ اپنا ارادہ بنا لیکن سمجھا کہ میں لکھ دوں پھر یہ اپنی رائے غالب آئی کہ اس میں امت جب خود فیصلہ کرے گی تو ان کو اس پر عجر و سواب بھی ملے گا اور پھر یہ ہوگا کہ جو جماعت تیار کی تھی وہ فیصلے کرنے کے احل ہے اور سب سے بڑا فیصلہ خود انہوں نے اپنا کر لیا جس طرح کہ سقیفہ بنی سائدہ میں وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی خلافت کا فیصلہ امت نے خود کیا اگرچہ پہلے قرائن اس کے موجود تھے لیکن واضح طور پر رضی نا لدنیانا ما رضی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لدین نا جو حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ نے کہا دین کے لیے اللہ کے رسول نے جس حسدی کو ہمارا لیڈر بنایا تھا نماز میں ہم نے اسے دنیا میں بھی اپنا لیڈر بنا لیا اور ان کو امیر المومن منتخب کر لیا تو یعنی وہاں کوئی نا لکھنے کے اندر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی کوئی چیز ارادہ کر کے سرکار اس کو ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ کی طرف سے کوئی حکم ہو اور پھر سرکار نہ پہنچائیں یہ آپ کی رسالت پر ماذا اللہ اعتراض لازم آتا ہے جو اللہ کا حکم ہے جو اللہ کی طرف سے آئے وہ آگے پہنچائیں اور سرکار نے اس میں کسی کی پرواہ نہیں کی جو بڑے سے بڑے مخالف تھے تو اپنے کسی صحابی کی پرواہ کیسے کرتے تو اس منیاد پر وہاں حدیث کرتاس کے اندر بھی جیسے یہاں یہ بخاری مسلم دونوں میں اس چیز کا ذکر ہے کہ ارادہ کیا کے لکھوا دوں لیکن یہاں تو یہ بھی بھی یہ حدیث معامن ہے اور یہاں یہ الفاظ ہیں فرمایا وَيَعْبَ اللَّهُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَّا عَبَا بَكَر کہ میں یہ کیوں لکھوانا چاہتا ہوں اور کوئی تمنا نہ کرے اور کوئی قول نہ کرے کہ میں اولا ہوں یہ قول کیوں کوئی نہ کرے فرما اس لیے نہ کرے کہ اللہ اور مومن کس چیز کا انکار کرتے ہیں سوائے ابو بکر صدیق کے کوئی خلیفہ بنے اس کا اللہ بھی انکار کرتا ہے اور صحابہ بھی انکار کرتے اس وقت جتنے دائرہ اسلام میں داخل تھے وہ سارے صحابہ و اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہ ان سب کے لحاظ سے یہ الفاظ بولے رسول پاک صل اللہ علیہ وسلم نے وَيَعْبَ اللَّهُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَّا عَبَا بَكَر سوائے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کے باقی کوئی اور امیدوار ہو کسی لحاظ سے اس کا انکار کرتا ہے اللہ اور اس کے بعد مومنون سارے جو ہیں وہ اس چیز کا انکار کرتے ہیں اس منیاد پر یعنی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا پہلا نمبر کیوں ہے اس سوال کا جو اولین جواب ہے ان دو حدیثوں کی روشنی میں جو ایک میں نے بخاری شریف سے پڑھی اور دوسری مسلم شریف سے پڑھی ان کی روشنی کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلے ہیں یعب اللہ والمؤمنون اللہ ابا بکر کہ اللہ نے انہیں پہلا نمبر عطا کیا اس لئے ان کا پہلا نمبر ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ابلاغ کر دیا یہ بات پہنچا دی اور پھر صحابہ نے اس پر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلے نمبر پر ہونے کی وجہ یہاں بخاری میں ہے سُمَّ قُلْتُ یعبَ اللَّهُ وَيَدْفَعُ الْمُمِنُونَ یعنی ان دو حدیثوں میں محابرہ اور گفتگو سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ جو جملہ ہے یعبَ اللَّهُ وَيَدْفَعُ الْمُمِنُونَ بخاری شریف میں اس کو دلیل ترقی بنایا گیا یعنی لکھنا کیوں ترق کیا تو کہا ضرورت نہیں لکھنے کی جب اللہ انکار کر رہا ہے تو پھر لکھنا کیا ہے جب سارے صحابہ انکار کر رہے ہیں سارے ایمان والے انکار کر رہے ہیں اور کسی کا تو پھر لکھنے کی ضرورت کیا وہاں پر ہے سم قل تو یعب اللہ ویدف المؤمنون اور جو مسلم شریف کی عبارت ہے یہاں سے یہ سمجھ آتی ہے کہ یہ دلیل یہاں اس بات کی سرکار فرما رہے تھے کہ میں کیوں چاہتا ہوں کہ اور کوئی تمنا نہ کرے یا تمنا کرے تو اس کے سامنے میری میری شریعت رکھی جائے میرا فیصلہ رکھا جائے میرا حکم رکھا جائے کیوں میں یہ کام کرنا چاہتا ہوں تو یہاں اس کے ساتھ یہ بتایا وَيَعْبَ اللَّهُ وَالْمُمِنُونَ إِلَّا بَا بَكَر کہ کسی اور کے لیے تمنا جائز نہیں چونکہ اللہ انکار کر رہا تو کوئی اور تمنا ہی اس چیز کی نہ کرے اور اس میں یہاں یعباللہ وَالْمُمِنُونَ إِلَّا عبا بَكَر اس کو ذکر کیا باقی مسند مولا علی رضی اللہ عنہ جو ہے اس کے اندر ایک حدیث شریف ہے کہ جس میں کنز الامال کے اندر بھی اس کو روایت کیا گیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علی وآلہ نے اپنے طور پر جب ابھی اس پر متلع نہیں تھے شاید کہ اللہ کا فیصلہ کیا ہے تو یہ کوشش کی حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہ آپ کو مسلح دیا جائے اور پھر اسی جہت سے پھر اگلے احکام بھی اس پر مرتب ہوں یعنی یہ ایک ایسی حدیث موجود ہے جس میں نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ ہیں یہ حدیث نمبر ہے پینتیس ہزار چھے سو اکتر کنزل عمال میں بارمی جلد کے اندر پینتیس ہزار چھے سو اکتر اور کنزل عمال میں یہ مسند علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے اور اس کے راوی ہیں حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کر رہے ہیں وہ مشہور اسدی سیدنا ابو جہیفہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سیدنا ابو جہیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ان کے بیٹے عون بن ابی جہیفہ انہوں نے اس کو روایت کیا ہے کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علی یا علی نازل تو ربی فی کا سلاس میں نے آپ کے بارے میں اپنے رب سے تین بار بات کی آپ کو مقدم کرنے کے لیے آپ کو اولیت دینے کے لیے آپ کو پہلا نمبر دینے کے لیے میں نے اپنے اللہ سے تین بار بات کی فَأَبَا اَن يُقَدِّمَ اِلَّا بَا بَكْرٍ تو تینوں بار ہی اللہ نے انکار کیا کہ وہ سوائے صدیق اکبر کے کسی اور کو مقدم کرے تو اس بنیاد پر یعنی پھر مولا علی رضی اللہ عنہ سے بھی جب کوئی پوچھتا تھا تو آپ فرماتے تھے خر پھر کون کر سکتا تو یہ حدیث شریف جو ہے اس میں نازلت ربی فی کا سلاسا فَأَبَا اَن يُقَدِّمَ اِلَّا عَبَا بَكْرٍ کہ میں نے تین بار ربِ ذُل جلال سے یہ کہا تو اللہ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے سوا کسی اور کو مقدم کرنے سے انکار کر دیا کہ آگے کیا جائے گا یعنی اس دن مسلح امامت پر اور اس پر پھر جو مرتب ہونے واری خلافت تو وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہوں گے جنہیں ربِ ذُل جلال کی طرف سے اس سلسلہ میں مقدم کیا گیا ہے یہی بات فتاوہ رضویہ شریف میں جلد نمبر اکیس کے اندر مجدد دین و ملت رحمت اللہ علیہ نے ذکر کی ہے اس میں یہ ہے کہ انہو صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سألت اللہ سلاسا وہاں نازلت فی کا یا علی یہاں سألت اللہ سلاسا یہ بھی کنز الامال میں دوسری جگہ موجود ہے یہ الفاظ لیکن وہ زیادہ اہم ہیں جو میں نے پہلے ذکر کی سألت اللہ میں نے اللہ تعالی سے تین بار سوال کیا رسول پاک صلی اللہ سلم فرماتے ہیں میں نے اللہ سے تین بار سوال کیا کس چیز کا اے علی کہ وہ آپ کو مقدم کرے میں نے اللہ تعالی سے تین بار سوال کیا کہ اللہ تعالی آپ کو مقدم کرے فعبا علی سوال رضی اللہ تعالی عنہ کی تقدیم کے اور یہاں جو ترجمہ آلہ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ نے کیا اور حضور صلی اللہ سے منقول ہے کہ میں نے اے علی رضی اللہ تعالی نے تمہارے بارے میں اللہ تعالی سے تین مرتبہ سوال کیا کہ وہ آپ کو مقدم کرے لیکن اللہ تعالی نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی انہو کے سوا دوسرے کو مقدم کرنے سے انکار فرما تو یہ یعنی بغیر کسی رد کے بطور استدلال حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ نے اس کو اس مقام پر یوں ذکر کیا ہے اور دوسری حدیث جو کنزل امال میں ہے فتاوہ رضویہ میں وہ اس سے پہلے اس کو ذکر کیا آلہ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ نے کنزل امال کی گیار جلد میں حدیث نمبر بتیس ہزار ساتھ سوچے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اللہ کا فیصلہ تھا پھر اس کو نافذ کیا اور فرما ما قدمت ابا بکر و عمر چونکہ صرف حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ تقدیم کا مسئلہ نہیں ہے ان کی تفضیل کا صرف مسئلہ نہیں ہے ان کے بعد حضرت عمر کی بھی تفضیل ہے تو رسول پاک نے فرما ما قدمت اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو مقدم کیا اور اللہ نے ان پر احسان کیا پہلے تو ان کی تقدیم کا ذکر کیا اور ان کے ذکر خیر کا ذکر کیا اور فرما کہ جو ان دونوں میں سے کسی کا ذکر خیر کے ساتھ نہ کرے بلکہ ان کی طرف کسی سو یا برائی کی نسبت کرے تو سرکار نے فرما انہما یریدونی وہ ان کی طرف نسبت نہیں کر رہا وہ میری طرف نسبت کر رہا وہ میرا ارادہ کر رہا جو ان پہ تنقید کرتا ہے وہ ان پہ نہیں کر رہا وہ مجھ پہ کر رہا وہ میرا ارادہ کر رہا ہے فَإِنَّمَا يُریدونی وَالْإِسْلَام وہ اسلام پہ حملہ کر رہا ہے وہ رسالت پہ حملہ کر رہا ہے جو ان دو ہستیوں پر تنقید کرتا ہے اور ان کے خلاف زبان کھولتا ہے تو وہ مجھ پہ حملہ کر رہا ہے وہ اسلام پہ حملہ کر رہا ہے یہ جو حدیث شریف ہے اس کو فتاور حضبیہ شریف میں اسی جلد کے اندر اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ نے یہاں صفحہ نمبر چار سو ستر پہ اکیسمی جلد میں اکولو کے ساتھ یعنی اپنا خصوصی تبصرہ کرتے ہوئے گزشتہ عبارت پر اکولو کما فی الحدیث انہو صلی اللہ علیہ وسلم ما قدمتو ابا بکر و عمر ولیکن اللہ قدم اہوما میں کہتا ہوں یہ اس طرح ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ہے میں نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو آگے نہیں کیا بلکہ اللہ تعالی نے ان کو مقدم کیا ہے تو یہ حدیث بھی آلہ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ نے اس کو پہلے ذکر کیا اور اس کے بعد دوسری حدیث جو کنز الامال سے ابھی میں نے پڑھی اس کا تذکرہ کیا اس کے علاوہ المنن الكبر امام عبدالوہاب شارانی رحمت اللہ کی اس میں یہ ذکر ہے کہ قیلہ مرات لیل امام علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی انہو ایک مرتبہ حضرت مولا علی علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی انہو سے یہ کہا گیا لیما قدم علی کا ابا بکر و عمر یعنی کہنے والے نے یہ بات صحابہ کی طرف منصوب کی کہ یہ باقی صحابہ نے اے علی آپ پر ابو بکر عمر کو مقدم کیوں کیا یہ کسی نے مولا علی رضی اللہ تعالی انہو سے پوچھا یعنی پوچھنے والے نے اس تقدیم کی نسبت صحابہ کی طرف کی لیما قدمو علی کا ابا بکر و عمر کے لوگوں نے ابو بکر و عمر کو آپ پر مقدم کیوں کیا یہ کسی کہنے والے نے حضرت علی رضی اللہ تعالی انہو سے یہ کہا تو آپ نے اس کا جواب دیا آپ نے فرمایا ان اللہ ہو اللہ قدم ہم علی کہ صحابہ نے مقدم نہیں کیا لوگوں نے یہ مقدم نہیں کیا ان اللہ ہو اللہ اللہ نے مقدم کیا اللہ ہی وہ ہے اللہ ہی وہ ہے کہ اس نے ان دو ہستیوں کو مجھ پر مقدم کیا تو مطلب یہ ہے کہ اس تقدیم کو تم معمولی نہ سمجھو اور اس پر تنقید کو معمولی نہ سمجھو کہ اس پر تنقید بندوں پہ تنقید نہیں اللہ پہ تنقید اور یہ خصوصی نکتہ ہے یعنی آل سنت اور غیر آل سنت کا فرق جو ہے جو رفز کی سرحدوں کے لحاظ سے ہے وہ اسی بنیاد پہ ہے کہ ایک تقدیم جو کہ رب کی مرضی ہے اور اللہ کا حکم ہے اس کو سنی مانتے ہیں اور دوسری طرف روافز اس کا انکار کرتے ہیں تو اصل بات اہل سنت کی خوشنودی کی نہیں کہ سنی کس کو سن کے خوش ہوتے ہیں اصل تو رب کے آرڈر کا معاملہ ہے کہ رب ذو جلال نے مقدم کیا ان دو حسنیوں کو اور آگے اہل سنت کی خوش بختی ہے کہ انہوں نے اسے اپنا مذہب بنا لیا اور اس پر یہ قائم ہیں اور اس پر ڈٹے ہوئے ہیں تو اصل تو یعنی رب ذو جلال کا ایک فیصلہ ہے اس فیصلے کے لحاظ سے ایک بات یہ ہے کہ زمین پر وہ نافذ ہونی چاہیے وہ مانی جانی چاہیے اور اس کو مقدم رکھنا چاہیے تو اس لیے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کی جو تبلیغ ہے اس میں وہ موسر ترین تبلیغ ہے کہ جب آپ کی تقدیم کے ذریعے کوئی اللہ کے فیصلے سے بغاوت کرتا ہے تو آپ نے خود اس بغاوت کا رد کیا ہے اور فرمایا کہ یہ تم لوگوں کی طرف منصوب کر کے اس بات کو ہلکہ نہ بناو کہ لوگوں نے مقدم کیا بلکہ اللہ نے مقدم کیا اور تم جس وقت اس پر اتراز کروگے تو حکم اللہ پر خداوندی حکم پر اتراز ہوگا اور اللہ کی شان یہ ہے وہ جو بھی کرتا ہے اس سے کوئی پوچھ نہیں سکتا کہ رب تو نے ایسا کیوں کیا تو اس کی شان ہے اس نے مقدم رضی اللہ تعالیٰ کو یعنی یہ تقدیم ایسی ہے کہ اس کے سامنے سر جھکانا پڑے گا یعنی جنت میں جانے کے لیے اللہ کی رضا کے لیے رسول پاک صلی اللہ کی خوشنودی کے لیے اور پھر یہ ایسا موضوع ہے کہ رب سے کوئی پوچھ بھی نہیں سکتا جو پوچھے تو وہ ما یفعل وہ جو جو کرتا ہے اس سے پوچھا نہیں جا سکتا کہ تم نے ایسا کیوں کیا تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ احساس دلایا اس قائل کو جو یہ کہہ رہا تھا لِمَا قَدَّمُوا عَلَيْكَ عَبَا بَكْرِ وَا عُمَرَ انہوں نے یعنی صحابہ نے کیوں مقدم کیا تو انہوں نے یہ بتایا کہ صحابہ نے مقدم نہیں کیا بندوں نے مقدم نہیں کیا بلکہ خود ربِ ذُل جلال نے مقدم کیا یہی بات آپ نے اس وقت کی جب ابن قویٰ نے جب آپ امیر المومنین تھے چوتھے نمبر پہ خلیفہ جب عملا بنے ہوئے تھے اس وقت ابن قویٰ نے بسرہ میں مجمع عام میں جب آپ تقریر کر رہے تھے تو وہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا تو اس نے کہا کہ آپ کا نمبر پہلا تھا آپ نے چوتھے نمبر کا انتظار کیوں کیا تو آپ نے پھر وہاں بھی تقریر میں یہ فرما یا کہ نہ میں بیمار تھا نہ میں غیر حاضر تھا اس دن میں پاس بیٹھا تھا جب رسول پاک صلی اللہ سلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو کہو کہ وہ جماعت کرائیں تو میں اسی حجرے میں پاس بیٹھا تھا ابو بکر صدیق تو وہاں موجود نہیں تھے انہیں بلوا کے مسلحے پہ کھڑا کیا تو اگر میرا پہلا نمبر تھا تو مجھے فرماتے تو سرکار نے مجھے نہیں فرمایا اس واسے میرا پہلا نمبر نہیں ہے اور فرمایا کہ لست و مریضہ ولا غائبہ دو صورتیں ہو سکتی تھیں کہ جہاں میرے بارے میں گنجائش نکل سکتی تھی کہ حسدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسلح دیے جانے کے باوجود بھی میری گنجائش دو صورتوں میں بن سکتی تھی کوئی بناتا تو یا تو میں موجود ہوتا لیکن بیمار ہوتا اور مسلح پر کھڑے ہونے کے قابل نہ ہوتا تو پھر بھی کوئی کہتا کہ چونکہ مولا علی بیمار تھے اس لیے انہیں نہیں کھڑا کیا گیا اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھڑا کر دیا گیا یا میں غیر حاضر ہوتا تو کوئی کہتا کہ چونکہ وہ موجود نہیں تھے لہٰذا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھڑا کر دیا گیا تو آپ فرماتے ہیں یہ دونوں باتیں غلط ہیں میں موجود بھی تھا اور بیمار بھی نہیں تھا میں حاضر تھا اور تندرست تھا اس کے باوجود رسول پاک نے فرما مروع با بکر این یسل یا بن ناس یا فل یسل بن ناس کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی کہو کہ وہ جماعت کرائیں تو کہا کہ جنہیں اللہ کے رسول علیہ السلام نے اہم سمجھا کہ وہ مسلح پہ کھڑے ہوں تو انہی ہم نے وصال کے بعد اپنا امیر الممنین بھی بنا لیا کہ نماز جو دین کا ستون ہے اس میں جو امت کی لیڈرشپ کر سکتے ہیں اور قیادت اور امامت کر سکتے ہیں وہ پھر باقی معاملات میں بھی کر سکتے ہیں تو آپ نے اس بندے کا رد کیا ابن کواہ کا کہ تم یہ غلط شوشہ چھوڑ رہے ہو کہ میرا پہلا نمبر تھا اور میں نے چوتھے تاکہ انتظار کیا تو میرا تھا ہی چوتھا میرا پہلا نہیں تھا اور اس پر آپ نے پھر یہ لفظ بھی بولے کہ اگر میرے پاس کوئی سرکار دعالم کی طرف سے لکھا ہوا ہوتا کوئی فیصلہ ہوتا کوئی سرکار نے وسیعت کی ہوتی کوئی میرے ساتھ وعدہ ہوتا تو میں تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو ممبر پہ نہ بیٹھنے دیتا ان کو بیٹھے ہوتے ترک نہ کرتا یعنی وہ بیٹھ جاتے تو میں نیچے اتار لیتا اور اگر میرے پاس دین کا رہبر منایا ہم نے دنیا کا رہبر بھی مان لیا تو یہ یعنی خود حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے وہاں وضاحت فرمائی اور یہاں جو المنن القبرہ کے اندر ہے آپ نے فرمایا کہ لوگوں نے مقدم نہیں کیا ان اللہ هو اللذی قدما هم علی اللہ نے ان دونوں حسنیوں کو مجھ پر مقدم کیا ہے اب اللہ نے کیسے مقدم کیا ہے تو مولا علی رضی اللہ تعالی نے یہاں آیت سے استدلال کیا یعنی ایک تو مقدم کرنی کی وہ وجہ جو ہم نے ابھی بخاری مسلم سے پڑھی کہ رسول پاک صلی اللہ علی نے نے فرما یعب اللہ والمومنون اللہ ابا بکر لیکن یہاں خود مولا علی رضی اللہ تعالی نے جب یہ بیان کیا تو آیت سے استدلال کیا آیت یہ کہتی ہے آیت کا فیصلہ ہے تو جب اللہ نے مقدم کیا تو تم اوروں کی طرف کیوں منصوب کرتے ہو میں خود مولا علی اس کا اعلان کرتا ہوں کہ اللہ نے مقدم کیا صدیق عمر رضی اللہ تعالی انہما کو مجھ پر آیت پڑی وہ کیا آیت ہے تو فرمایا سورہ حود کی آیت نمبر ایک سو تیرہ اس میں یہ ہے یہ آیت پڑی حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی انہوں نے اور کہ آیت کا فیصلہ ہے انہیں مقدم کیا گیا ہے اللہ تعالی فرماتا ہے نہ تم جھکو تھوڑا سا بھی میلان نہ کرو ان لوگوں کی طرف جنہوں نے ظلم کیا ہے ان لوگوں کی طرف یعنی جو ظالم ہیں ادھر معمولی سا میلان بھی نہ رکھو ادھر جھکاؤ نہ کرو اپنا کیوں اگر ایسا کرو گے تو پھر آگ تمہیں چھوے گی مطلب کہہ کہ دوزخ کی آگ تمہیں پہنچے گی ظالم کا ساتھ دینا ظالم کو فیور دینا ظالم کے ساتھ تعاون کرنا ظالم کی طرف جھکاؤ رکھنا اس کا نتیجہ کیا ہے فتم سا کم نار کہ پھر آگ تمہیں چھوے گی جہنم کی آگ یہ آیت پڑھ کے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں وَقَدْ رَاقَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم الٰہ عبی بکر و عمر کہ ظالموں کی طرف جھکنا جائز نہیں ان کی طرف میلان کرنا جائز نہیں انہیں فیور دینا جائز نہیں اور ادھر حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دونوں کی طرف سرکار کا جھکاؤ تھا ان دونوں کی طرف سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلان تھا ان دونوں کی طرف رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جھکاؤ تھا کیسے وَتَزَوَّجَ عِبْنَ تَيْهِمَا دونوں کی شہزادیوں سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی وَلُوْكَ نَا ظَالِمَيْنِ لَمَا تَزَوَّجَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم اِبْنَ تَيْهِمَا لَا رَقَنَ اِلَيْهِمَا اگر محض اللہ یہ دونوں ہستیاں ظالم ہوتی تو ہرگز رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بیٹیوں کو اپنے نکاح میں نہ قبول فرماتے ان دونوں کی صحفزادیوں کو قبول کرنے سے وہ راکانہ والا عمل تو پایا گیا اور ادھر یہ ہے کہ وَلَا تَرْقَنُوا إِلَى اللَّذِينَ ظَلَامُوا تو پتا چلا آیت نے ثابت کیا یہ دونوں ہرگز ظالم نہیں تھے ورنہ ان کی بیٹیاں ہر میں رسول علیہ السلام میں نہ ہوتی تو اس بنیاد پر مولا علی نے استدلال کیا اس آیت کے ذریعے سے کہ جب رب نے یہ فرمایا خود قرآن میں اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عقد نکاح کیا ہے دونوں کی صحفزادیوں کے ساتھ تو پھر اللہ ثابت کر رہا ہے کہ ہرگز یہ دونوں ظالم نہیں ہیں اور پھر اللہ نے ان کو مقدم کیا ہے اپنے محبوب کے عقد نکاح کے لیے ان کی شہزادیوں کو منتخب کر کے یہ اللہ نے ترجی دی ہے تو اس بنیاد پر حضرت عمر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی ان دونوں کے لحاظ سے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی انہوں نے اس شخص کو جواب دیتے ہوئے جو کہہ رہا تھا کہ ان لوگوں نے غیروں کو تجھ پر مقدم کر دیا آپ نے فرمایا کہ ان اللہ ہوا اللذی قدم ہما علی اللہ نے ان دو حسنیوں کو مجھ پر مقدم کیا ہے اور اللہ کی فیصلے کو قبول کیا ہے اور رب ذل جلال نے جو آرڈر دیا اس کے مطابق اس نے اپنی سوچ رکھی ہے اور اسی کے اندر اس کے لیے آفیت ہے اور خود مولا علی رضی اللہ تعالی بھی اس پر راضی ہیں چونکہ اللہ کا حکم اس کی شان یہ ہے لا يسأل عم ما يفعلو لوگوں سے پوچھا جاتا کہ تم نے ایسا کیوں کیا مگر اللہ سے نہیں پوچھا جاتا کہ جائز ہی نہیں ہے کہ اس سے کوئی سوال کرے یعنی اعتراض کرے کہ ایسا کیوں کیا تو اتنا اہم ہے یہ شیخین کی تقدیم کا معاملہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے حکم کے مطابق آپ کی وضاحت کے مطابق اور آپ کی تشریح کے مطابق کہ یہاں جو اعتراض کرے گا تو یہ دم مارنے کی مجال نہیں اور پھر یہ وہ بڑا مقام ہے جس کی منیاد پہ حق باطل میں فرق ہے اور اہل سنت و جماعت کا جو روافع سے فرق ہے بنیادی طور پر وہ اسی بیس پر ہے کہ یہاں جو تقدیم ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے اور اس تقدیم کو آل سنت و جماعت تسلیم کرتے ہیں اور یہ جو عام ایک لوگوں میں ہے کہ تم نے ترازو اٹھائے ہوئے اور تم نابتے طولتے پھر رہے تم کون ہوتے ہو کہ فضیلت فلان کی ہے فضیلت فلان کی ہے تو یہ واضح ہوا کہ ہماری یہ حیثیت نہیں کہ ہم کسی کو فضیلت دیں یا کسی کی فضیلت کا ہم اپنے طور پر فیصلہ کریں لیکن ہم اللہ کے بندے ہیں اور اللہ نے جو فیصلہ کر دیا اس کو ماننا ہم پر لازم شک ہو معاذ اللہ تو یہ ہرگز شک نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے ان دو ہستیوں کو مقدم کیا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ پر اور مولا علی سے پیار کبھی تقاضہ یہ ہے کہ جب مولا علی کو شک نہیں تو مولا علی کے محب کو بھی شک نہیں ہے کہ رب زل جلال نے ترجیح عطا فرمائی ہے یہاں رسول اکرم صلی اللہ علی علی نے اس بات کا بھی اعلان کیا اور اس کا اظہار مختلف مواقع پر ہوتا رہا کہ توحید و رسالت پر جس عجر کی امید ہے توحید کی عقیدہ پر جس عجر کی امید ہے اور رسالت کے عقیدہ کی بنیاد پر جس عجر کی امید ہے اس کے ہم پلہ عجر ان دو ہستیوں کی محبت پر بھی اللہ تعاف فرمائے گی یعنی حب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ انہو اور حب عمر رضی اللہ تعالی انہو خالق کائنات جلہ جلال ہمیں اسی مسلق پر استقامت اتا فرمائے اور رب ذو جلال اس کی تشریحات ہر طرف ہمیں پہنچانے کی توفیق اتا فرمائے اگلے جمعے کو انشاءاللہ اکبریت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کانفرنس گوجرہ والا میں منعقد کی جا رہی ہے جو اس سلسلے کا بڑا اہم موضوع ہے بھی انشاءاللہ مزید دلائل کا تذکرہ ہوگا خالق کائنات جلالہ ہم سب کا حمی و ناصر ہو بآخر دعوائی ان الحمد للہ رب العالمين